جیسے ہر کام کے لیے ایک رائٹ پرسن ہوتا ہے آپ کسی نہ کسی طریقے سے رائٹ پرسن کو ڈھونڈ کے تو اس کے پاس جاتے ہیں کہ یہ میرا جو منٹل ہیلتھ چیلنج ہے اس میں آپ دیکھئے آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں اور وہ اسیس کرتا ہے کہ یہ مائنڈ کا چیلنج ہے یا یہ برین کا چیلنج ہے اور وہ اس طرح آپ کی مدد کرنا شروع کرتا ہے لیکن مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ مشورے عام طور پر وہ کن سے لیتا ہے جس کو بھی کوئی ایسے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے جس کو بھی ایسے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مشورے وہ کس سے لیتا ہے رائٹ پرسن سے یا نیکسٹ پرسن سے نیکسٹ پرسن سے اور اگر فرض کریں نیکس پرسن کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ کیسا ہو سکتا ہے نیکس پرسن کومن سینس پر بیجت کومن سینس پر بیجت جو اس کے ذہن میں پہلا اگر آپ خود سوچتے ہیں کہ مجھے یہ چیلنج درپیش ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو جو سب سے پہلی سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ زیادہ کارا من نہیں ہوتی جیسے زمین سے جو پانی سب سے پہلے نکلتا ہے وہ کھارا پانی ہوتا تو اگر جو ہمیں فوراں ذہن میں آتا ہے کہ دو دس تو جو کوئی چیلنج سامنے آگیا ہے کہ تب میں کرونا جاؤں میں اس جگہ سے دور ہو جاؤں جیسے پاکستان میں کوئی چیلنج آگیا ہے تو میں انگلینڈ سیٹل ہو جاؤں میں کینیڈا چلا جاؤں یہ کھارے پانی جیسے مشوری ہیں بعد میں ایسے لوگ ساری زندگی سوچتے رہتے کہ میں کی کر بیٹھا ہوں پھر نہ وہ واپس آنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نہ وہاں رہنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور جو نیکس پرسن کا مشورہ ہوتا ہے وہ چونکہ اس کے درد سے نہیں اٹھ رہا ہوتا وہ اس کے سکراتپن سے ابر رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا ہے تو میں مشورہ دے دوں لیکن کئی دفعہ لوگ کسی ایسے بندے کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں جو کہ رائٹ پرسن ہوتا ہے جس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے مشورہ دینا ہے اور وہ مشورہ دے رہا ہوتا ہے تو دائیں بھائیں کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں مشورہ دے رہا ہے وہ بندہ جس سے اس نے رابطہ کیا ہوا ہے اور وہ اس کی زندگی سوارنے کے لیے اس کے ساتھ یا اس کی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے سٹرانگلی کہ دیکھئے یوں کریں یوں نہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں تو دائیں بھائیں کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں بڑی نیک نیجتی سے گیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاں وہ بڑی نیک نیجتی سے اس کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں جس میں تمنا ہوتی ہے کہ جلدی سے مسئلہ حال ہو جائے اور اس کا کریڈٹ مجھے مل جائے اور اس کے لیے وہ انیبل کر رہے ہوتے ہیں یا پرووک کر رہے ہوتے ہیں اور چونکہ وہ قریب ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مشورہ دے کے اس کو راہ سے اکھار دیتے ہیں یہ بہلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ رستے میں کسی سے پوچھیں کہ فلان جگہ کدھر ہے اور وہ جلد بازی میں آپ کو غلط دیریکشن میں چلا دے تو آپ اور اوے ہو جائیں گے اپنی ڈیسٹینیشن سے تو بعض اوقات مجھے پوچھتے ہیں فلان نے مجھے یہ کہا تھا فلان نے کہا تھا تو میں نے کہا دیکھیں ایک تو مفت مشورے سے پرہیز کریں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مفت مشورے سے پرہیز کریں اگر آپ کوئی کوالیٹی کی چیز لینا چاہتے ہیں تو امکان ہے کہ وہ مفت نہیں ملے گی اگر آپ کوئی کوالیٹی کا مشورہ لینا چاہتے ہیں تو وہ مفت نہیں ملتا دوسری بات میں عام لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ سے مشورہ پوچھا نہ جائے یا جب تک آپ کی کوئی ایکسپرٹیز نہ ہو تو یہ کام نہ کریں کیونکہ لوگ از خود بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں جب ان سے نہیں بھی پوچھا جاتا تو مشورے دینے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایک سمپل سی بات ہے کہ جو کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ پرسن ہے اور آپ خوب سوچ سمجھ کے اس کو چن لیں اور پھر اس کے مشورے پہ کان دھریں اور زیادہ تر جو مشورہ ہے اس میں دوائیوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دوائیوں کی بہت خاص ضرورت ہوتی ہے جیسے بائی پولر ڈس آرڈر ہے تو اس کے بارے میں سٹینڈرڈ سائنٹیفک رول یہ ہے کہ فرسٹ ٹریٹ بائی پولر ڈس آرڈر ویڈ میڈیکیشن چے جائے کہ اتنا وقت گزر جائے کہ ڈاکٹر آپ کو خود کہہ دے کہ اب آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے اٹھ ویڈ ٹیک اٹھ ویڈل لانگر